دوستو آج جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ کلاس ٹویلتھ الیکٹر کمیسٹری چیپٹر کے نمیریکل کو کس طرح سے سول کیا جائے گا یہ میتھرڈ آپ کے بورڈ ایگزامینیشن ایس ویل ایس کامپیٹیو ایگزامینیشن دونوں کے لیے بیٹر رہے گا آئیے چلتے ہیں ہمارے لیپٹاپ پہ اور سیکھتے ہیں کس طرح سے الیکٹر کمیسٹری کے نمیریکل کو بہت آسانی سے چٹکیوں میں سول کر سکتے ہیں تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ الیکٹر کمیسٹری کے نمیریکل کو کس طرح سے سول کرنا ہے اور کس ٹائپ کا نمیریکل یہاں پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پہلی ٹائپ ہے جہاں پر ہم بات کریں گے سپیسکک کنڈکٹیویٹی یا کنڈکٹیویٹی کی اور یہاں پر ہمارا پہلا فارمولا ہے K is equal to 1 upon R length upon area R is the resistance اور K کی unit ohm inverse centimeter inverse اس unit میں تین درگی کنڈکٹیویٹی آتی ہیں ایک normal کنڈکٹیویٹی لکھا ہوگا اور ایک لکھا ہوگا وہاں پہ specific کنڈکٹیویٹی ایک equivalent کنڈکٹیویٹی molar کنڈکٹیویٹی تو آپ کو ان سبھی کوئی unit کے ذریعے پہچاننا ہوگا تو ohm inverse centimeter inverse اس unit کو آپ یاد رکھیں گے length upon area کو cell constant بھی کہا جاتا ہے تو اگر cell constant کہا گیا ہے تو آپ length upon area کا استعمال کریں گے otherwise length کی value given ہوگی area کی value given ہوگی اس کے بعد آپ نے molar کنڈکٹیویٹی کا فارمولا K یعنی specific conductivity جو یہاں سے find out ہوگی M is the molarity یاد رکھیں units ضروری ہے ایک ایک نمبر کے question میں اس کی unit آپ سے پوچھے جاتی ہیں تو ان units کا آپ نے دھیان رکھنا ہے equivalent conductivity کا فارمولا given ہے یہاں بھی K specific conductivity N is the normality اور اس کی unit خاص طور پر آپ کو learn کرنے کی ضرورت ہوگی تو تینوں کی ہی unit ایک ایک نمبر کے question میں آپ سے پوچھے جاتی ہیں ان کو دھیان رکھے گا area کا الگ سے فارمولا pi r square دھیان رکھے گا table question ایسے آئیں گے جہاں آپ کو radius دی جائے گی radius سے آپ area نکالیں گے area کی value یہاں پوٹ کریں گے اور اس طرح سے آپ ایسے question کو solve کر پائیں گے molar conductivity اور equivalent conductivity کی بیچ میں آپ سے relation پوچھتے ہیں تو یہ relation یاد رکھیں گے کہ molar conductivity is equal to acidity اور base city into equivalent conductivity یاد رکھیں گے آئے سیکھتے ہیں آپ کی اس topic پہ numerical کس طرح سے solve کیے جائیں گے اور یہ ہے ہمارا numerical آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو length or area دیا گیا ہے تو یہ formula ہے molar conductivity نکالنی ہے تو یہ formula equivalent conductivity نکالنی ہے تو یہ formula cell constant given ہے تو آپ نے اس formula کا use کرنا ہے اب ہمارے اس numerical میں کہا گیا ہے resistance of a cell آپ کو دی گئی ہے 100 ohm دیا گیا ہے cell is 4 cm in diameter and 12 cm in length calculate specific conductivity and molar conductivity molar conductivity یعنی ہمیں یہاں سے molar conductivity کی value calculate کرنی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں specific conductivity یعنی k کی value پتا ہو اور k کی value کو یہاں سے ہم solve کریں گے آئیے کس طرح سے solve کریں گے دھیان سے دیکھئے 12 cm in length یعنی length کی value دی گئی ہے آپ کو 12 cm area آپ کو area چاہیے statement کو دیکھئے کہیں بھی آپ کو area نہیں دیا گیا بلکہ diameter دیا گیا ہے 4 cm diameter یہاں پر given ہے تو آپ کیا کریں گے diameter سے آپ radii nکالیں گے 2 cm radii ہو جائے گی اور radii کی value کو یہاں put کریں گے تو area اور area کی value کو یہاں put کریں گے اور resistance آپ کو already given ہے اور اس طرح سے آپ k کی value کو بتا پائیں گے جب k کی value آ جائے گی تو یہاں پر k کی value put کریں گے molarity آپ کو already given ہے اور اس طرح سے آپ molar conductivity solve کریں گے اور اس numerical کا جواب بن جائے گا answer سامنے دیا گیا ہے یہی ایک کافی important numerical ہے جس میں maximum formula کو use ہوتا ہے ضرور دھیان سے دوبارہ دوبارہ دیکھئے اور اس کو try کیجئے آپ کو solve کرنے کے لیے یہ کچھ ncrt کے question آپ کو یہاں پر دیئے گئے ہیں چاہے تو ان کا screen shot لیجئے نہیں تو آپ کے پاس ncrt کی book ہے وہاں سے دیکھئے ان کو solve کیجئے یہ آپ سے آسانی سے solve ہو جانے چاہیے now اب اگلا topic ہے ہمارا faraday's law اور faraday's law کے basis پہ آنے والی numerical آئیے جانتے ہیں یہ آپ نے کس طرح سے solve کرنے ہیں سب سے پہلے formula جان لیجئے faraday's law کے numerical میں number of mole is equal to quantity of electricity یہ ہے n factor n factor کا مطلب ہے کتنے electron کا loss ہوگا یا gain ہوگا f faraday faraday کی value 96500 coulombs دی گئی ہے number of mole اگر آپ جانتے ہوں weight upon molecular mass کے برابر ہوتا ہے تو molecular mass ہم دوسری side لے جائیں تو ہمارا formula یہ بنے گا weight is equal to atomic mass اگر atom لے رہے ہیں تو atomic mass لیں گے molecule لیں گے تو آپ molecular mass quantity of electricity n into f n بتایا میں نے ابھی n factor quantity of electricity کا مطلب it is equal to c into t c current in ampere t time in second اگر آپ current in ampere دیا گیا ہے تو یہاں سے کیوں نکالیں گے اور اس q کی value کو یہاں put کریں گے weight نکالنا ہو تو weight نکالیں گے number of mole کہا جائے گا number of mole find out کیا جائے گا آئے solve کرتے ہیں ایک numerical اس میں کہا گیا ہے how much electricity in term of faraday required یعنی آپ quantity of electricity بتانی ہے 20 gram of calcium from molten cacl2 یعنی آپ weight دیا گیا ہے اب پہچانی اس formula میں number of mole weight تو ہمیں weight given ہے تو weight والے formula ہی use 20 gram weight given ہے atomic mass calcium ہے آپ کے پاس calcium atomic mass value put کی جائے n factor یعنی کتنے electron loss کرتا ہے شاید آپ جانتے ہوں calcium 2 electron loss کرتا ہے c a plus two bناتا ہے n ki value 2 faraday faraday f ہی بنا رہنے دیجئے کیونکہ ہمیں answer faraday کی term میں دینا ہے اور اس طرح سے یہاں value put کریں گے آپ کو جواب آئے گا next کو دیکھئے 40 gram of aluminium یعنی weight weight ہو گیا 40 atomic mass 27 aluminium atomic mass 27 یہاں پر کچھ بچے confused رہتے ہیں کہ اسے لیں یا اسے لیں دھیان رکھیں جو deposit ہونا ہے اسی کا atomic mass لینا ہے aluminium deposit کرنا ہے aluminium atomic mass یہاں پر لیا جائے گا n k value n factor aluminium شاید آپ سبھی جانتے ہیں aluminium plus 3 بناتا ہے 3 electron loss کرتا ہے n factor ہو گیا 3 f کو ایسے ہی بنا رہنے دیجئے اور اس طرح سے in numerical solve رہے گا بہت آنسر چیک کیجئے گا definitely آپ کو help ملے گی faradays first law کے basis پر numerical رہیں گے ایسے ہی اگلا numerical home work کے لیے آپ اس کو مان سکتے ہیں میں hint دیتا ہوں ایک اچھا important numerical ہے 1 gram iron کے لیے کتنے coulum electricity چاہیے یعنی آپ کیوں کی value نکالنی ہے 1 gram iron کا مطلب 1 mole iron یہ 1 gram of iron نہیں ہے اگر 1 gram of iron ہوتا تو اس weight 1 gram لیا جاتا 1 gram iron 1 mole iron 1 mole جیسے آپ نے 11 پڑھا ہوگا gram atomic mass 1 gram atom 1 mole اسی طرح سے 1 gram iron 1 mole اس کو کہا n factor کتنے electron کا یہاں پر gain ہو رہا ہے 3 electron فیراد کے value 9 6 5 0 اور اس طرح سے value put کیجئے جواب آپ کے سامنے حاضر ہوگا یہاں پہ آئے گا یہ ہے فیراد کے second law فیراد کے second law کا direct formula جو ہمیں چاہیے آپ شاید یاد ہوگا جب ایک سے زیادہ metal آپ اس میں connected ہوتے ہیں اس وقت ان کا weight نکالا جاتا ہے weight of first metal weight of second atomic weight of first charge on first atomic weight of second charge on second direct formula اس کا ایک ہی numerical important ہے وہی ہم آپ کو یہاں لیں آپ کی مرجی a current of 2.5 ampere was passed until اتنے gram silver were deposited what weight of copper will be deposited بہت آسان سا question رہے گا weight of silver دیکھیں مالنی جی ہم A کو silver مال لیتے ہیں تو silver کا weight given ہے B کو copper مال لیتے ہیں copper کا weight نکال Atomic mass of ہم نے copper کو مانا ہے تو copper کا atomic mass آپ کو دیا گیا ہے copper پہ charge plus 2 اس compound میں plus 2 charge ہے اور اس طرح سے weight of B آسانی سے solve کر پائیں گے important numerical ہے solve کیجئے ضرور ایسے نہیں کہ دیکھتے ہی بات بن جائے گی ان کو کرنا ہے لکھ کے دیکھنا ہے تب ہی یہاں پر بات بنے گی آئی یہ بات کرتے ہیں نرنس equation کے basis پہ solve ہونے والے numerical کی یہاں پر ہم ایک سیدھا question ہی solve کر دیکھاتے ہیں اسی کے دوران نرنس equation آپ کو دیں گی ہے جہاں zinc convert ہوتا ہے zinc plus 2 کے اندر copper plus 2 convert ہوتا ہے copper کے اندر اس طرح سے آپ کو ایک cell دی گئی ہے یعنی zinc نے 2 electron loss کیا تو zinc plus 2 آپ کے پاس form ہوا اور اس طرح سے copper نے 2 electron کا gain کیا copper solid بنا دونوں کے electron کو آپ cancel out کیا تو یہ آگی آپ کے پاس overall cell reaction کوئی کو لکھنا ہے یہ left hand side والا anode ہوتا ہے right hand side والا cathode ہوتا ہے تو بتائیں anode کون ہے zinc cathode کون ہے copper دھیان رکھئے گا اب نرنس میں جو ہمیں equation دی آپ نے اس equation کو direct یاد کرنا ہے اس کا derivation آپ کے سلبس میں نہیں ہیں ڈائریکٹ یاد کی کہ EMF of cell is equal to electrode potential of cathode cathode کون بتایا تھا copper electrode potential of anode anode zinc exam میں ان کے potential کی value دی جائے گی یہاں ہم بتا دیں آپ کو zinc کا electrode potential minus 0.76 volt اور copper کا 0.34 volt ہوتا ہے exam میں یہ value دی جائے 0.591 constant کو solve کر n n n factor یعنی کتنے electron کا loss یا gain کرتا ہے ہر ایک atom log product concentration upon reactant concentration raised to the power coefficient یہ خاص بات ہے coefficient لگانا بچے کئی بار بھول جاتے ہیں raised to the power coefficient اب دیکھئے product میں کیا ہے zinc plus 2 copper یہ ہے product reactant copper اب یہاں پر شاید آپ کلاس 11 سے دھیان ہو کہ solid کا active mass neglect کر دیا جاتا ہے solid کا active mass one مانتے ہیں اور اس کو neglect کرتے ہیں تو آپ کی مرجی چاہیں تو solid کو یہاں سے پہلے ہی ہٹا دیجئے جو جو solid ہیں reaction میں ان کو پہلے ہی ہٹا دیجئے یا بعد میں ہٹا دیجئے یہ آپ کی مرجی ہو کی now ہم نے یہاں solid کو پہلے ہی ہٹا دیا تو cathode cathode یعنی copper e not zinc zinc is or n ki value per reaction کتنے electron کا loss سے gain ہو رہا ہے suppose یہاں ایسا ہوتا کہ یہاں ایک electron یہاں دو electron تو آپ اسے دو سے multiply کرتے کیونکہ electron برابر ہونے چاہیے تو ایسے case میں n factor پھر بھی کتنا آتا 2 آتا تو n factor دھیان رکھیں raise to the power 1 کیونکہ coefficient 1 ہے اور copper بچا reactant side میں raise to the power 1 کیونکہ یہاں coefficient 1 ہے یہ ہے zinc concentration جو ادھر آپ کو دی گئی ہے اور اس value کو solve کرنے کے بعد یہ concentration 1 molar value put کی ہم نے ان کا electron potential ہم نے بتایا تھا بھی آپ کو جو exam numerical آئے گا تو potential دیا جائے گا potential کی value put کی ہم نے اور سبھی calculation کو کرنے کے بعد آپ کا جواب یہاں پہ آ جائے گا log solve کرنا آنا چاہیے ہم نے already channel پہ ویڈیو upload کیا ہوا ہے log anti log youtube پہ جائیں search log and anti log پہلا ویڈیو ہی وہ آئے گا اور اس ویڈیو کے اندر آپ log دیکھنا سیکھ سکتے ہیں اور اس type سے numerical solve ہو گا ncr t میں چار question ہے آپ کو ان چار question کی practice maintain کرنی ہے اب اس طرح سے question دے دیا گیا بلکھل بتائے گے پچھلی method سے solve کرنا anod کا potential cathode کا potential concentration دی گئی ہے جیسے بھی آپ reaction بنا کرنا سکھایا ویسے ہی solve کیجئے اور آپ کے answer یہاں سے آہی جائیں گے جو بھی answer ہوگا وہ ملے گا یہ ncrt کے چار question ان کو دھیان سے solve کرنا ہے یہ یہ بڑے اچھے دھنگ سے solve کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے ncrt کے سمریکل میں یہاں اس question میں mistake ضرور ہے ایک according to concept جواب ہوتا ہے لیکن آپ اس question کو بے شک سے چھوڑ کے تین کو try کریں اس question میں mistake دی گئی ہے concept کے حساب سے اس کو solve کیا جائے گا given statement کے حساب سے الگ type سے تو آپ ان تین question کو اچھے سے solve کرنے کی کوشش کریں اور fourth اگر کر سکتے ہیں so well and good وہ بھی آپ ضرور try کریں now اب ہمیں یہ کچھ فارمولے یاد رکھنے ہیں delta g یعنی free energy minus nf n n n 2.303 rt log kc kc equilibrium constant کہہ لائے جاتا ہے یہ ایک number میں question بھی پوچھتے ہیں delta g اور equilibrium constant میں کیا relation ہے یہ بتائیں گے خاص تار دھیان رکھیں delta g unit joule per mole consider کی جائے اس type question میں now suppose یہ question آپ دیا گیا ہے اب zinc پہلے آپ reaction لکھیں گے جیسے پچھلے nervous equation میں لکھ بتائی میں نے تو وہاں n کی value کتنی آئے تھی 2 تو n کی value 2 ہو جائے f faraday 965 double 0 e 0 cell e 0 cell ہوگا e 0 cathode minus e 0 n or cathode minus n or value یہ سامنے دی ہی گئی ہے in input کریں اور solve ہو جائے گا ڈھان رکھ n کی value 2 f 9 6 5 double 0 cathode minus n solve 1 0 minus 2 into 9 6 5 0 into 1 0 0 y question solve ہو جائے گا اور اس طرح سے important question کہا جائے گا ایسے ہی یہ question دیا گیا ہے اس کو try کرنا ہے آپ نے یا خاص طور پہ آپ کو e not cell already given f jant n ki value n n میں بتایا number of electron lost or gain during any reaction اب دیکھ لیجئے بہت سارے reaction n ki value n n n n n n n n تو ایسے کیجئے کسی ایک کو مان لیجئے chromium کو مان لیجئے chromium convert ہوتا ہے chromium plus 3 میں chromium سے chromium plus 3 یعنی 3 electron loss ہوتا ہے لیکن 2 chromium 1 chromium 3 electron loss کرتا ہے 2 chromium 6 electron loss کریں گے n n value 6 ہو جائے گی اور اس طرح سے نمیریکلز کو بھی ضرور solve کر جائیے آپ میں سے کافی سارے بچے نمیریکلز کو نہیں solve کرتے گھبراتے ہیں لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی آسانی سے نمیریکلز solve ہو سکتے ہیں ضرور solve کیجئے آپ کو help ملے گی marks percentage بڑھے گی all the best happy examination سکتے